بینامی اکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں آصف زرداری کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا پکڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے راہنما کمرزمان کائرہ اور حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کی زمانت قبل اس کرفتاری میں بیس نومبر تک توسی جسٹس علی باکر نچفی کی سہبراہی میں دو روپنی بانچ میں درخواست زمانت کی سامات کی حمزہ شہباس کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نارے بازی سیکیورٹی کے سخت انتظامات آمدن سے زائد اساساجات کیس میں اہم پیش رفت حمزہ شہباس اور سلمان شہباس کی بینک اکاؤنٹس کا ریکارٹ نیپ کو موصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارٹ نیپ حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارٹ شامل ڈرائیوینڈ سے آنے والا دودھ کے برطنوں سے بھرا ٹرک سندر کے قریب پھلٹ گیا خوفناک حارسے میں ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی اکیس افراد زخمی ریسکیو ٹیموں اور مقامی افراد میں زخمیوں کو رائیوینڈ تحصیر اسپتال اور جناہ اسپتال منتقل کیا حارسہ ٹائر آٹ کھلنے کے بائیس پیش آیا ٹرک میں رائیوینڈ کے گاؤں بمبا کلا کے بیس افراد سوا تھے جانبہ حق ہونے والوں میں 36 سالہ سہراف 62 سالہ حمید 48 سالہ صدیق 29 سالہ آوید اور 60 سالہ ابراہیم 40 سالہ نصر اور 35 سالہ سرور شامل کرین کی مدد سے ٹرک کو کھائی سے نکال لیا گیا امدادی کاروائیاں مکمل آٹھ ہزار روپے قرض ادانہ کرنے کی سزا ملزماتی باغبانپورا میں رکشا ڈرائیور کو پیٹرل چھڑک کا راکھ لگا دی 50 سالہ ڈرائیور وحید مراد اسپتال میں دم توڑ گیا ڈرائیور وحید نے افسل نامی شخص کے پیسے دینے تھے لواحقی ملزم گرفتار لٹی اے ریوینیو سکینڈل مرکزی ملزم اور لٹی اے ملازمی محمد سلیم کی لٹی اے سپلی بارکین ملزم محمد سلیم نے 69,18,750 روپے نیپ کو جمع کروا دیئے انصدا بے بچلی چوری ٹاسٹ فورس کی کاروائی سترہ روز میں اٹھارہ کروڑ سے زائد کی بچلی چوری پکڑ لی بچلی چوری میں ملویس متعدد سارفین گرفتار چار سو ستر افراد کے خلاف مقدمات کے لئے درخواست ہے